بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عرب سپرنگ جو ہے جسے عرب بہار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا اس کی بیگراؤنڈ پہ ہم اگر ہسٹری کی بات کریں اس کی وجہات کیا تھی تو اس سب کو ہم اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو آہ لازت تکر ہے یہ گا کیونکہ آہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ وہ لگی گی کیونکہ اس میں کچھ ایسی ایونٹس ہوئے کہ آہ جس کی وجہ سے پورے عرب کی جو آہ تاریخ تھی وہ بدل آہ کر کے رکھ دی گئی اس مطلب عرب سپرنگ نے تو ہم اس سب کو اس ویڈیو میں کور کریں گے اگر چینل پہ فرس ٹیم آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹ چلیے دوستو اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بسکلی اس طرح ہوا کہ آہ یہ عرب سپرنگ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے دوہزار دس سے آہ افریقہ میں ایک کنٹری ہے جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے جس کا نام ہے تیو نیسیا اب اس طرح ہوا کہ آہ جو عرب سپرنگ ہے اس سے پہلے جو آہ عرب کنٹریز جو تھے اس میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو آہ گورنمنٹ تھی وہ ایک شخص مطلب یہ کہ ایک بدشاہت قسم کی ایک گورنمنٹ تھی آہ پریزیڈنٹ تھی وغیرہ وہاں پہ لیکن مطلب بدشاہوں کی طرح وہ ایک حکومت وہ چلی آ رہی تھی کہ مطلب ایک باپ ہے اس کا وہ وہ پریزیڈنٹ بنا تو جب وہ آہ مرتا ہے تو اس کا جو بیٹا ہے وہ اس پر آتا ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ بنتا ہے اور پھر مطلب وہ کسی دوسری کو موقع وغیرہ نہیں دیتے تھے تو اس طرح ہوا کہ جو آہ افریقن کنٹری جو تھی تیو نیسیا اب اس میں جو حکومتی وہ تھی زین العبدین بن علی کی آہ کہ جو آہ حکومت میں آئی تھی نائنٹین ایٹی سیون سے لے کر دوہزار گیارہ تک انہوں نے حکومت کی سترہ دسمبر دوہزار دس کو ایک لڑکا تھا تیونیسیا میں آہ چبی سال کا جس کا نام تھا محمد بازوزی اب وہ ایک آہ پلوم کی جو ریڈی ہے وہ چلاتا تھا اس پر مطلب اپنی جو زندگی ہے وہ اس کی مطلب آہ احراجات ہے وہ اس وہاں سے وہ پورے کر رہے تھے اب یہ جو محمد بازوزی تا چھبی سال کا لڑکا بسیکلی انہوں نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا دس سال کی عمر میں وہ اس طرح سٹارٹ کیا کیونکہ وہ پہلے وہ ہد بھی وہ سکول پڑھ رہے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ غربت زیادہ ہے اس کی مطلب گھر میں کمائی والا کوئی بھی نہیں ہے تو اگر وہ اپنی سٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو رکھے گا تو اس کی گھر کے جو احراجات ہے وہ بھی پورے نہ ہوں گے ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح مطلب سوچ رہا تھا کہ جو اس کی بہنت ہے وہ بھی مطلب اپنی جو تعلیم ہے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے تو اس سوچ پر انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے دس سال کی عمر میں انہوں نے اپنے تعلیم سے کنارہ کشی ہے تھی اور کہ اپنے تعلیم چھوڑ دی کیونکہ ان کا یہ سوچ تھا کہ اگر میں تعلیم مطلب میں وہ کمائی وغیرہ نہیں کروں گا تو ہمارا گھر کے احراجات اور ساتھ ہی ساتھ جو بہنوں کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی تو انہوں نے یہ کام سٹارٹ کی ایک ریڈی لگایا وہ کرتے تھے صبح اور روز پر وہ پل وغیرہ سبزیاں وغیرہ وہ بیچ دیتے تھے تو ایک دن اس طرح ہوا کہ سترہ دسمبر دوہزار دس کو جب وہ ریڈی لے کے گئے اپنے وہ جگہ پہ جہاں پہ وہ کڑے ہوتے تھے روز اور وہاں سے اس طرح ہوا کہ ایک لیڈی آفیسر آتی ہے ایک میوسیفل کی ایک لیڈی آفیسر آتی ہے جس کا وہ نام بتایا جا رہا ہے فائدہ حمیدی اب اس کا جو ایج تھا وہ فورٹی فائف ایئر لگ بگ وہ بتایا جا رہا ہے تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے اس جو محمد بوزوزی جو تھا اس کی کافی بے عزتی کی اس کے ساتھ ہی اس کی جو ریڈی تھی اس کو پلیسٹیشن لے کے گئے اور ان سے وہ ضبط کر لیا گیا تو اس پر کیا ہوا کہ محمد بوزوزی جاتے ہیں پلیسٹیشن وہاں پہ اس کو وہ میند وغیرہ کرتے ہیں سماجت کرتے ہیں کہ مجھے یہ دے دیں کیونکہ اس پر میری جو ساری زندگی جو گزر جو بسر ہے وہ اسی ریڈی پہ ہی وہ چلی آ رہی ہے تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ان کو وہ پھر نکال کے ہو بیزت کیا کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب محمد بوزوزی کو اس فیمیل آفیسر نے تپڑ بھی مارا تھا لیکن کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مطلب اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا لیکن اس کو مطلب اس کے علاوہ جو ہے وہ بیزت کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس وقت جو حکومتی بینے علی کی وہ ایک لائک ڈیکٹریٹر شیف کی تھی مطلب وہ آ رہے تھی تو مطلب کوئی جو غریب لوگ تھے ان کو کوئی حاصل اس طرح وہ نہیں اچھے وہ طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تھی تو اس پر کیا ہوا کہ جب محمد بوزوزی نے یہ جو سارا وہ سیچویشن اپنے ساتھ دیکھ لیا تو اس پر وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کیا 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 آپ نے اوپر جو پیٹرول تھے وہ چڑک دیئے اور اپنے آپ کو کیا کیا اپنے آپ کو آگ لگا دی جب انہوں نے اپنے آپ پر آگ لگا دی تو اس پر کیا ہوا کہ لوگ جمع ہو گئے تو اس کا ایک کزندہ جس کا نام تا علی انہوں نے کیا کیا اس سارے منظور کو ریکارٹ کر دیا گیا اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پہلے پہلے جو یہ انٹرونیٹ سوشل میڈیا آگ رہا ہے یہ آپ پریٹ ہو جو کہا تھا پورے ورلڈ میں تو وہاں پہ اس وقت جو یونیاسیم میں مطلب ٹی وی وغیرہ اس کے علاوہ میڈیا جو ہے اس پر بین لگا دیا گیا تھا تو جو محمد بوزوزی کا جو کزند تھا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس پیغام کو پورے دنیا اور پورے لوگوں تک وہ پنچا دے وہ تا سوشل میڈیا تو انہوں نے وہ ویڈیو جو تھی وہ فیس بوک پر اپلوڈ کر دی تو وہ مطلب چند ہی گھنٹوں میں پورے تیونیاسیم میں وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی جب وہ اس طرح وہ لوگوں کو یہ پتا چلا تو لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ آج محمد بوزوزی کے ساتھ ہوا ہے کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا تیونیاسیم میں اٹارہ دسمبر دوہزار دس کو لوگ جو ہے وہ باہر گروں سے نکل آئے جب وہ گروں سے باہر نکلے گئے مطلب انہوں نے احتجاج شروع کیا مظاہرے شروع کیا کہ جو زین العبدین جو بن علی کی جو گورمنٹ ہے اب استفادہ دینا چاہیے تو مطلب یہ جو ہے یہ لوگ جو ہے اب بیدار ہونے لگے انہوں نے مطلب یہ چاہا کہ یہ جو لوگ ہے یہ اپنی مطلب منمانیاں کرتے ہیں کسی دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ جو محمد بوزوزی ہے وہ چار جنوری دوہزار گیارہ کو مفوت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے جسم ہے وہ پورا جلس چکا تھا وہ پورا آگ میں وہ کیا ہوا تھا وہ ڈیمیج ہو چکا تھا تو اس پر آہرکار جو چاہودہ جنوری دوہزار گیارہ کو جو بن علی کی جو گورمنٹ تھی وہ اس کی تختہ ان کو پلٹ کر کے رکھ دیا یہ فورسٹ جو کمیابی تھی ان لوگوں کی مطلب جو عرب سپرنگ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہ پورے عرب میں آگ کی طرح وہ پیل گیا ہے یہ حبر جب یہ دوسری کنٹری میں آگیا مطلب اس کے بعد ہم آتے ہیں تو اس کے بعد جو مصر کے لوگ ہیں وہ بھی بیدار ہونے لگے انہوں نے بھی کیونکہ وہاں پہ جو حکومتی وہ تھی حسنی مبارک کی اب حسنی مبارک جو ہے ان کی جو حکومتی وہ تھی نائنٹین ایٹی ون سے لے کر دوہزار گیارہ تک اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً لگ بک تیس سال حکومت مطلب وہ بنتی ہے تو اس طرح لوگوں میں وہ شعور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیدار ہو گئے انہوں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا اور وہاں بھی جو مصر کے لوگ تھے وہ باہر گروں سے نکلنا شروع ہو گئے انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ جو حسنی مبارک ہے اس کو استفاد دینا چاہیے کسی دوسروں کو موقع دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو حالات مول کے وہ بھی کچھ اچھے نہیں تھے مطلب ایکانومیکلی اس کے علاوہ سوشلی بھی تو مطلب کچھ دوڑا سا وہ تب کا جوتا وہ پورے مول کو کنٹرول کر رہا تھا جو حسنی مبارک جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ون میں تب آتا ہے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ نے انور سادات اس کو اسیسینیٹ کر دیا تھا مطلب قتل کروا دیا تھا وہ اس وجہ سے قتل کروا دیا تھا کہ عرب میں پہلی مول تھی کہ جنہوں نے فورس ٹیم جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم کر دیا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں جب انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس معاہدہ کیا ایک کم معاہدہ کیا کہ جس پر جو مصر ہے انہوں نے جو اسرائیل ہے اس کو تسلیم کر دیا تو اس پر جو مصر کے جو ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمیسٹ لوگ جو تھے جو اسرائیل کے اگینس تھے انہوں نے انور سادات کو قتل کروا دیا کہ کیوں آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا کیونکہ پہلی سے ہم جدوجہت کرتے آ رہے ہیں ہم نے بہت سے مطلب جنگ لڑی ہے اسرائیل کے ساتھ آپ پھر بھی اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو اس پر نائنٹین ایٹی ون کو انور سادات کو کیا کر دیا قتل کروا دیا گیا اس کے بعد جو حسن مبارک ہے وہ جو مصر ہے اس کی وہ صدر بنتے ہیں جو کہ آگے جا کے جب یہ محمد بوزوزی کا جو واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد پندرہ جنوری دوہزار گیارہ کو مصر میں بھی لوگ جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں حسن مبارک کے اگینس تو آہر فینلی کیا ہوتا ہے کہ گیارہ فروری دوہزار گیارہ کو کیا ہوتا ہے کہ جو حسن مبارک ہے وہ استفاد دیتے ہیں ان کی حکومت کا تختہ وہ الٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مصر میں بھی جو عرب سپرنگ ہے وہ پیل جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے یمن میں یمن میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے مطلب جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علی عبداللہ صالح جو علی عبداللہ صالح ہے وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں نائنٹین نائنٹی میں جب نائنٹین نائنٹین میں آتے ہیں تو اس کے حلاب بھی مطلب لوگ یہ اڑتے ہیں کہ یہ تقریباً اب جو ہے بیس سال ان کی حکومت ہو چکے ہیں وہ کسی دوسری قوموں کا نہیں دیتے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ باہر نکل آتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں اس کے حلاب کیونکہ وہاں پہ بھی جو ایکانومک جو سیچویشن تھی وہ کچھ ٹک نہیں تھی تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں اور جو یمن میں لوگ نکل آتے ہیں وہ ستائیس جنوری دوہزار گیارہ کو نکل آتے ہیں اور فینلی جو علی عبداللہ صالح کی جو حکومت تھی جو بیس ایکیس سال کی جو حکومت تھی اس کا وہ تحت بھی پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں ستائیس فرواری دوہزار گیارہ کو وہ استفاہ دیتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں کہ جو اس کے بعد جو ملک آتی ہے جہاں پہ یہ عرب سپرنگ جو ہے وہ چلی جاتی ہے مطلب وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ مظاہرے شروع کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیبیا اب لیبیا کا جو یہاں پہ سیچویشن ہے وہ کچھ مختلف ہے وہ اس طرح مختلف ہے کہ اس کے جو پریزیڈنٹ تھا جو معامر کذافی جو ایک میلٹری شخص تھا جو ایک جنرل تھا جو کہ آیا تھا اب اس کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ اس طرح کہ وہ جو حکومت میں آیا تھا وہ نائنٹین سکسٹین نائن کو گورنمنٹ میں آیا تھا اور تب سے جو لیبیا پر جو حکومت کر رہا تھا وہ معامر کذافی کر رہا تھا اب جو معامر کذافی ہے معامر کذافی جو تھا وہ سخت جو ویسٹرن کنٹری تھی لائک امریکہ اس کے علاوہ جو الائنس کنٹری ہے امریکہ کی اس کے وہ سخت محالف تھی تو کیا ہوا کہ اس کی پیچھے بیسیکلی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹری ہے عرب سپرنگ کی پیچھے ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ جو لوگ تھی جو لیبیا کے لوگ تھی وہ بھی بیدار ہو کے انہوں نے بھی مظاہری سٹارٹ کی احتجاز سٹارٹ کی کہ جو معامر کذافی ہے وہ استفادے فورا اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ نکل آتے ہیں پندرہ فروری دوہزار گیارہ کو وہاں پہ بھی لوگ نکل آتے ہیں مظاہری کرتے ہیں اور فائنلی جو بیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو کیا ہوتا ہے کہ جو معامر کذافی ہے اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے جو معامر کذافی ہے اس کی حکومت کا تختہ وہ بھی پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں کہ جو پھر اس کے بعد جو ملک آتی ہے وہ ہے سیریا آج کل مطلب جو اس کو شام بھی کہا جاتا ہے اب سیریا میں کیا ہوتا ہے کہ سیریا میں بھی جو گورنمنٹ تھی وہ تھی بشار الاسد کی اب جو بشار الاسد ہے اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ دوہزار سے مطلب ان کی وہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا باب تھا تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں بھی بھی لوگ نکل آتے ہیں یہ بھی مطلب کہ جو بشار الاسد ہے وہ فوراں کیا کرے اپنی جو استفاہ ہے وہ دے دے جو سیریا کا جو منٹ جو پرابلم ہے اس کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ میں جو ہے وہ ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا کیونکہ اگر اس میں ہم بات کرے تو یہ پھر ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبے ہو جائے کیونکہ سیریا جو ہے اس میں ملٹی جو ہے وہ گروپس جو ہے وہ لڑتے آ رہے ہیں اور اب بھی لڑ رہے ہیں اب بھی اس پر انشاءاللہ ہم ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے کہ جو سیریا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس کی جو سیریا کی جو سیول وار ہے یہ مطلب کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی عرب سپرنگ کا ایک حصہ ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ وہ انٹرنیشنل اور اس کی نیشنل کچھ گروپس جو ہے وہ ملٹی ٹائپس کی گروپس جو ہے وہ آپس میں وہ لڑتے آ رہے ہیں ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم ایک الگ سی ویڈیو بنا دیں گے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پورے جو عرب سپرنگ ہے اس کے پیچھے مینلی جو ہاتھ ہے وہ ویسٹرن کنٹری کا بھی وہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بھی ایک ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو بھی جس کنٹری کی بھی جو پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو اگر وہ امریکہ کے اگنس جاتا ہے تو ہم اس کو مطلب کچھ دن میں ہی اس کی جو حکومت ہے ہم اس کو مطلب ختم کر سکتے ہیں کرنٹ سیچویشن ہم دیکھیں مطلب دس گیارہ سال گزر گئے آج بھی مطلب انہی ممالکی اسی طرح کی سیچویشن ہے کوئی بھی چینجز وغیرہ اس طرح اسچ نہیں آئے ہے لیکن کیا ہوا کہ بس ان مطلب لوگوں کو امریکہ نے ہٹا دیا کہ جو امریکہ کے سخت حلافت محالک تھے تو ہفرلی دوستو آپ کو اس سارے سینیریو اس سارے ویڈیو کے سمجھ آئے گئے کیونکہ اگر ہم دیکھیں میڈلیسٹ کی جو سیچویشن ہے جو کرائیسس ہے وہ بسیکلی جو عرب سپرنگ ہے اسے پہلی بھی تھے لیکن عرب سپرنگ کے بعد جو ہے وہ میڈلیسٹ کے جو سیچویشن ہے وہ کافی حراب ہوتے وہ آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں میڈلیسٹ جو ہے وہ نیچرل ڈیسورسس کافی مالا مال ہے تو جو ویسٹرن کنٹری ہے ان کی جو ہے خاص کر جو نظر ہے وہ اس میڈلیسٹ پر اس لیے مرکوز ہے کیونکہ یہاں پہ نیچرل ڈیسورسس جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے تو ہفرلی دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تو انشاءاللہ نیچرل میں ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ نے بہت سارا خیال لگے گیا اپنے دعاوں میں یادر کی گیا اللہ حافظ